بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ورڈ کی فائل جو ہے وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ نہیں ہو پاتی اگر ہوتی ہے تو اس کے فونس کی ترتیب حراب ہو جاتی ہے تو ویورز اس ویڈیو میں آپ سیکھنے والے ہیں مایکرو سافٹ آفیس کی فائل کو کسی سافٹ ویئر کے بغیر کیسے پی ڈی ایف میں کنورٹ کیا جاتا ہے دیکھیں ایم ایس آفیس 2013 میں پی ڈی ایف کی ایکسٹینشن پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں جس فائل کو کنورٹ کرنا ہے آپ وہ فائل اوپن کر لیں سیو ایس کی آپشن میں جائیں سیو ایس ٹائپ میں سے پی ڈی ایف کو سیلیکٹ کر لیں پی ڈی ایف کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ سے لوکیشن پوچھے گا آپ نے لوکیشن بتا دینی ہے لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے کہ کہاں پر فائل سیو کرنی ہے یہ فائل آپ کی لوکیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد سیو ہو چکی ہے تو دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں ونڈوز کی اندر مایکروسافٹ پرنٹو پی ڈی ایف یا ایکس پی ایس رائٹر کے نام سے ایک پرنٹر موجود ہوتا ہے پرنٹر ہارڈ ویر انڈ پرنٹرز کے اندر تو اس کو استعمال کرتے ہوئے پرنٹ کی کمانڈ دیں گے باقی آپ نے اپنے پیج کے حساب سے سیٹنگ کر لینی ہے یہ فائل کنورٹ ہو چکی ہے اس کا بھی پروسس بلکل سیم ہے آپ نے لوکیشن سیلیکٹ کرنی ہے اور فائل کو نام دینا ہے ٹھیک ہے کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اور لرننگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ کبول سیکشن میں ضرورتی کےعلام کنورٹیو کے لیے اللہ حافظ